اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انک انت العالم الحکیم جدہی صحیحہ یعنی نانی اور دادی کے دو احوال کا بیان ان کی احوال سے پہلے اس بات کا سمجھنا لازمی ہے کہ جد کی بھی دو قسمیں ہیں اور جدہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک جدہی صحیح ہے اور ایک جدی فاصد ہے جدی صحیح زویل فروض میں سے ہے اور جدی فاصد زویل ارحام میں سے ہے اس طرح جدہی صحیحہ زویل فروض میں سے ہے اور جدی فاصدہ زویل ارحام میں سے ہے جن کا بیان زویل ارحام میں آئے گئے انشاءاللہ جدی صحیح کو آپ سمجھ لے تو فاصد خود سمجھ میں آ جائے گا جدی صحیح وہ ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَدِهِ للمید امون کہ مردے کی طرف نسبت کرنے میں ماں کا واسطہ نہ آتا ہو جیسے باپ کا باپ باپ کا باپ دادے کا باپ پردادے کا باپ اس کی مقابلے میں جدی فاسد ہے تو وہ اس کا اُلٹ ہے عاقس ہے فاسد وہ ہے کہ مردے کی طرف نسبت میں ماں کا واسطہ آتا ہو جیسے ابو الام ماں کا باپ نانا تو نانا جدی فاسد ہے اور دادا جدی صحیح ہے جدی فاسد سمجھنے کے بعد اب جدی صحیح کی تاریخ آسان ہو گئی جدی صحیحہ وہ ہوتی ہے کہ مردے کی طرف نسبت کرنے میں جدی فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو جیسے ماں کی ماں اور باپ کی ماں دیکھو مردے کی طرف نسبت میں یہاں جدی فاسد کا واسطہ نہیں ہے تو دادی اور نانی دونوں جدی صحیحہ ہے اسی دیوار سے زیفلوس کی تعداد تیرہ بنتی ہے کہ دادی بھی زی فرض ہے اور نانی بھی زی فرض ہے جب جدی صحیحہ آپ نے بہچان لیا تو فاسدہ بھی آپ خود بہچان لیں گے وہ یہ ہے کہ مردے کی طرف نسبت کرنے میں جدی فاسد کا واسطہ آتا ہو جیسے نانی کی ماں تو نانا جدی فاسد ہے اس کی ماں جدی فاسد ہے اس تمہید کی سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ جدید کے دو احوالیں جدید سیہاں ہوا ماں کی ماں ہو ہوا باپ کی ماں ہو ہوا دادی ہو ہوا نانی ہو جن کے پہلے حالت یہ ہے کہ یہ اے ہو اس کو سودس ملے گا جدید سودس ہو جسے اس مثال میں نانی رہ گئی ہو بیٹا رہ گیا تو نانی کے چٹ عیسہ ہے سودس اس کا مخرج اے کہ چٹ عیسہ اس کو ملا اور باقی پانچ بچے وہ ابن کو ملے اس لیے کہ یہ آصابہ ہے اس مثال میں دادی رہ گئی ہو بیٹا رہ گیا تو چٹہ عیسیٰ اس کو ملے گا اور پانچ عیسیٰ پیٹے کو ملیں گے اس لئے کہ یہ آسابہ ہے دادی اکیلی ہو چٹہ عیسیٰ لے گی نانی اکیلی ہو چٹہ عیسیٰ لے گی اور اگر دادی ہو نانی دونوں ہے اور درجے میں برابر ہے تو چٹہ عیسیٰ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا سلس کے اندر یہ شریک رہ گی جیسے اس مثال میں ام الام بھی ہے نانی ام الاب بھی ہے دادی تو یہاں چٹہ عیسیٰ ان کے ملے گا یہ ان دونوں کا عیسیٰ ہے باقی پانچ عیسیٰ بیٹے کو ملے گی اور یہ چٹہ عیسیٰ ان پر برابر پٹے گا یہ ان کی پہلے حالت ہے دوسرے حالت ان کی یہ ہے کہ دادی ہو یا نانی ہو ماں کے موجودگی میں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ ساخت ہو جاتی ہے وَيَسْقُتْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں شوہر رہ گیا اس کا عیسیٰ نصب ہے اور ماں ترس سلس ہے تین دونے چھے چھے سیاں مسالہ بنا شوہر کا نصب تین ہے ماں کو سلس ملے گا وہ دو ہے جو باقی ملے گا بچے گا اور چچک ملے گا ام الام ام الاب نانی اور دادی یہ دونوں ماں کے وجہ سے ساخت ہو گئی جب ماں ہوگی نہ نانی کو کچھ ملے گا نہ دادی کو کچھ ملے گا اسی طرح باپ کی ماں یعنی دادی یہ جیسے ماں سے ساخت ہوتی ہے اس طرح باپ سے بھی ساخت ہوتی ہے جیسے اس مثال میں زوج ہے اس کے عیسیٰ نصب نصب کا مخرج دو ہے دو سے مسئلہ بنا ہے زوج کو نصب دیا ایک جو باقی ایک بچہ وہ باپ کو ملا کیونکہ یہ عصابہ ہے اور ام الاب اب کی وجہ سے باپ کی ماں دادی باپ کی وجہ سے ساخت ہو گئی تو ماں موجود ہو نہ دادی کو کچھ ملے گا نہ نانی کو کچھ ملے گا اور باپ موجود ہے تو دادی کو نہیں ملے گا نانی کو اس کے موجودگی میں مل سکتا ہے یہ ان کے دو احوال کا بیان تھا اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ جب ایک تھی تو اس کو صدوس دیا اور جب ایک سے زیادہ تھی تو ان کو شریک کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے پاکی جدہ کی مسائل ہے اور وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بہن کیے جائیں گے اور پھر اس پر احوال کا خاتمہ ہو جائے گا بہن 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 درس ا monitoring